بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم نمبر ٹو دیر ایس نیو آنسٹ مرمر ٹھیک ہے نیو آنسٹ مرمر دو چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور یہ سمٹم اس کو کب ہوئے ہے اسپیشلی افتر ٹو ایکسٹیکشن تو یہاں پہ تو کبھی کبھار اگزامینر آپ لوگوں سے ڈائیگنوز بھی پڑھ سکتا ہے تو کلو میں یاد رکھیں اگر فار اگزمپل افتر اینی ڈینٹل پروسیجر کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر کے بعد چاہے ٹو ایکسٹیکشن ہو یا کوئی فار ایزمپل اورل کے بھی ٹی میں کوئی سرجیکل پروسیجر کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر کے بعد پلس سیور فیور اینڈ نیو لی آنسٹ مرمر یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے سنگر ٹپس پہ یاد رکھنی ہیں یہ تا ہے کہ کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر کے بعد ایف دو پیشنڈ سیور ان نیو لی آنسٹ مرمر دیس ویل بی دا کیس آف انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس انتل پروسن ادروائیس کلیر ہے اب یہ تو اس کی ڈائیگنوز ہے لیکن گیون سینیریو کے اندر ہمیں اگزامیجر نے بتایا بھی ہے کہ دس پیشنٹ اس ڈائیگنوز فار سب ایکیوٹ انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس تو سب ایکیوٹ انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس کی موسٹ کا منقاس کیا ہے آنسر ہے سٹرپٹو کوکس ویریڈن سٹرپٹو کوکس ویریڈن اسے بیکٹیریہ اسے لیڈنگ کارس سٹرپٹو کوکس ویریڈن ٹھیک ہے جی سٹرپٹو کوکس ویریڈن سٹرپٹو کوکس ویریڈن اسے لیڈنگ کارس انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس اوکے یہاں پہ آج کل ایسی پیس گروپ میں سیشلی فیس بک کیو پر ایک قویشن چل رہا ہے اس میں یہ لے کہوتے ہیں دہ موسٹ کامن دہ موسٹ کامن کاز آف کاز آف آئی ای انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس اسے لیڈنگ اب دیکھیں یہاں پہ ان لوگوں نے کوئی سیچویشن نہیں دی ہے انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس یا دیمیج انفیکٹو انڈوکا ڈائیٹس یہاں پہ جس سیمپل ون لائن ام سی کیو گز ہیں لوگ دو چیزوں میں کنفیوز ہیں دیکھیں ایک جناب سٹریپٹو کوکس ویریڈل اپشن ہوتا ہے سٹریپٹو کوکس ویریڈل اور ایک ہوتا ہے سٹیفائیلو کوکس اوریس سٹیفائیلو کوکس اوریس تو یہ دونوں اپشن دیئے ہوتے ہیں مطلب ان دونوں میں سے اس کانسر ہے بک کی حساب سے جو پیتالوجی بکے روبن پیتالوجی یا ہرشموہن پیتالوجی کے اندر still theoretically the most common cause of infective endocarditis in 65% of the cases that is سٹریپٹو کوکس ویریڈل لیکن new research کے مطابق recently ان لوگوں کے مطابق کیا ہے سٹریپٹو کوکس اوریس ہے لیکن ہم نے research کو نہیں دیکھنا ہم نے cpsp کی جو کی ہے اس کو دیکھنا ہے ہم نے کتاب کو فالو کرنا ہے تو بہت سے لوگ آج بھی میں دیکھ رہا تھا اس page کے اوپر بہت سے لوگوں نے سٹریپٹو کوکس اوریس لکھا ہے it is also true according to the new research that the most common cause for i.e. infective endocarditis is staphorious لیکن according to the book theoretically you people has to go for سٹریپٹو کوکس ویریڈل کیونکہ question ہم نے خود بھی فیس کیا تھا اور میں نے خود بھی سٹریپٹو کوکس ویریڈل ہی لگائے ہیں اور مجھے اتنا اندازہ ہوا تھا کہ whenever they ask in the exam just only simple mcqs کہ common cause of infective endocarditis تو research کو نہیں دیکھنا ہم نے theoretically دیکھنا کہ book کیا کہتا ہے so the answer is for 65% of the cases that is phyptococcus ویریڈل clear ہے جی تو یہ points آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پھر یہاں پہ جو question آتا ہے the most common the most common walls in the heart in the heart to be affected in infective endocarditis patient ٹھیک ہے جی وہ کونسی وال ہے جو most commonly affect ہوتی ہے کس patient میں infective endocarditis patient میں anyone the first وال which is most commonly affected that is a mitral وال ٹھیک ہے تو اس میں mitral وال پہلے affect ہوتی ہے اور second وال کونسی ہے answer is aiotic وال میں نے دونوں اس لیے لکھے ہے کہ cpsp کے اندر یہ question آتی ہے ان لوگوں نے peers میں دی ہوتی ہے option a mitral plus tricuspid option b tricuspid plus pulmonary option c pulmonary plus aiotic option d aiotic plus tricuspid option e mitral plus aiotic یہ left side کے وال ہے کہ right side کے وال these are left sided heart وال left sided heart وال are the target وال in rheumatic fever as well as in rheumatic heart disease especially also in infective endocarditis لیکن tricuspid وال کس کے اندر most commonly affect ہوتا ہے iv drug abuser تو اگر iv drug abuser آ جائے میں یہاں پہ صرف لکھ لیتا ہوں کہ most commonly affected وال in iv drug abuser iv drug abuser کے اندر the most commonly wall in the heart to be affected that is known as tricuspid وال clear don't try the drug try the drug mean if someone try the drug it will lead to tricuspid وال damage clear ہے تو تین چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہے جو آج تک لوگ کے پاس controversial جا رہی ہے number one if they ask you very simply the most common cause of infective endocarditis answer will be streptocococcus viridon اگر کوئی بندہ بحث کرے کہ streptococcus aureus ہے وہ بھی ٹیک ہے لیکن ہم نے theoretically دیکھنے ہے still in the book it is not changed it is streptocococcus viridon most commonly wall کون سے effect ہوتے ہے mitral plus eotic wall اور اگر کسی dental procedure کے بعد tooth extraction کے بعد کسی کو fever ہو جائے اور newly on set murmur that will be the scenario for infective endocarditis until proven otherwise دیکھ کہ depending upon the onset of symptom infective endocarditis are divided into two types infective endocarditis کا ایک type ہے that is called acute infective endocarditis acute infective endocarditis another is sub acute infective endocarditis ٹھیک کہ یہ symptom کی onset پہ depend کرتے ہوئے infective endocarditis کو ہم دو میں divide کرتے ہیں one is acute another is sub acute what is the most common cause of acute infective endocarditis that is staph aureus اس کی جو cause ہے acute کی answer is staph aureus ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے clinical scenario پڑھی تھی اس میں patient کس کلیے ڈائیگنوز ہوا تھا سب acute infective endocarditis تو اس کے اندر most common cause will be streptococcus veriden اس کا جو common cause ہے that is streptococcus veriden پہلا question تو یہ آپ لوگ clear کریں دونوں میں یہ difference ہے acute کی cause staph aureus ہے sub acute کی cause streptococcus veriden ہے next میں کے rapid onset symptom rapid onset symptom اس patient کی جو symptom ہے it is very very rapid and onset acute ہے تو acute کے اندر جو symptom کے onset ہے وہ rapid ہوتی ہے لیکن sub acute کے اندر لے slow onset symptom اس میں لے کے there is slow onset symptom ان لوگ کو جب infectment ou cardiatus ہوتا بھی ہیں ان لوگ جو symptom ہے وہ gradual آتی ہے gradual سے مراد کیا ہے slow onset symptoms ہوتی ہیں اس میں دیکھے why in acute infecto endocarditis the patient develop very acute and rapid onset symptoms the reason is اس کی جو کاز ہے it is very very high virulency اس کی جو virulency ہے یا high virulence pathogen ہے اس کی جو pathogenicity ہے یا virulency ہے is high virulence لیکن streptococcus viridine is low virulence ٹھیک toxicity of a bacteria is called virulency high virulence stephoreas low virulence streptococcus viridine ہے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ toxic ہے زیادہ dangerous ہے اس کی symptom آنے میں ٹائم نہیں لگتی وہ rapid onset ہے لیکن دوسرا low virulence ہے less dangerous ہے اس کے what we will suspect on eco cardiograph in the infective endocarditis patient in the heart answer is vegetation یہ نام سناؤگا vegetation is the hall mark of infective endocarditis in the heart جتنا virulency زیادہ ہوگا size of vegetation کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی یہاں پہ لے large vegetation in the heart large vegetation جتنا vegetation large ہوگی اتنا degree of damage کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اس میں vegetation کیا ہوگی آجی small vegetation so there is small vegetation so large vegetation is seen in acute infective endocarditis but small vegetation is seen in what sub acute infective endocarditis clear ہے جی یہ point ساب لوگ نے ذہن میں یاد رکھنے ہیں یہاں پہ جو mcqs ہے وہ صرف دوکاڈیٹس کا کس کیا ہے جی پھٹو کوکس میری دن جی سے vegetation ہے کیا چیز vegetation is nothing but it is a group of inflammatory cells containing chronic inflammatory cells like lymphocytes febrine platelets and bacteria مطلب یہ ہے اس کے نیچے اگر لکھنا چاہے a group of a group of different cells cells containing دیکھیں اس میں bacteria بھی ہوگی bacteria lymphocytes febrine and platelets etc مطلب اگر for example heart کے اندر اس طرح بیکٹیریا ہو b bacteria it is surrounded by limposite further surrounded by hebrine and further surrounded by some platelet تو اس سے جناب ایک ماس بن جاتی ہے اور اس ماس کو اس طرح فاظمپل rounded shape کو ہم heart کے اندر eco cardiograph پہ کہتے ہیں vegetation کہتے ہیں تو جتنا bacteria کی virulency زیادہ ہوگی اتنا inflammatory mediator اس کا پیچھا زیادہ کرے گی تو size of vegetation کیا ہوگی وہ big ہوگی لیکن virulency کم ہوگی تو size of vegetation وہ کم ہوگی اور جتنا vegetation زیادہ ہوگی اتنا condition become worsen and the condition will be dangerous so symptoms and prognosis of infective ڈوکا ڈائٹ it depends upon the size of vegetation clear ہے جی اوکے اب یہاں پہ کچھ mcqs important mcqs pool یہ heading دے اور اس سے جناب آپ لوگ کو ایک question تو ضرور آئے گا کبھی کبھار یہاں سے دو بھی آسکتے ہیں دیکھیں most common most common cause of infective endocarditis in native valve native valve سے مراد کیا ہے مجھے ہرڈ کے جو nature valve ہے for example ہرڈ کے جو valve ہے وہ نے ڈیمیج ہوئے ہے نہ کسی نے ڈیپلیس کیا ہے if there is no valve disease in the heart the natural valve of the heart is called native valve تو native valve means جو natural valve ہے اس کو affect کرنا اس کے لئے low virulency چاہیے high virulency because if the valve is normal it is natural تو اس کو ڈیمیج کرنے کے لئے کیا چاہیے high virulency bacteria تو native valve natural valve infective endocarditis کے اندر the most common cause is staphylococcus aureus ٹھیک ہے number one point number two most common cause of infective endocarditis in damaged valve دیکھیں damaged valve damaged valve کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے پیشنٹ میں جناب valvular heart ڈیزیز ہو ٹھیک ہے کوئی valvular heart ڈیزیز ہو اور پہلے سے valve کیا ہو وہ ڈیمیج ہو اس کے بعد اگر کسی کو infective endocarditis کے چاند زیادہ ہو سکتا ہے that is streptococcus viridon یوں lower رولنسی ہے تو streptococcus viridon streptococcus viridon streptococcus viridon that is the common cause of infective endocarditis especially in damage valve اگر for example next ڈیمیج most common cause of infective endocarditis in prosthetic valve what is prosthetic valve artificial valve اگر کسی نے valve replacement کی ہے دیکھیں یہاں پہ تو valve damage ہے لیکن still the valve is natural یہ natural ہے لیکن still کیا ہے damage ہے اور اگر damage valve ہو جائے اور اس میں valve replace کرنا پڑے پیشنٹ اس کو کیا کہیں گے پروستیٹک valve اس کو آرٹیفیشل valve بھی کہتے ہے اس کے بعد اگر کسی کو infective endocarditis ہو سکتا ہے that will be streptococcus epidermidis streptococcus epidermidis ٹھیک epidermidis 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 streptococcus epidermidis is the leading cause of infective endocarditis in prostatic valve next دیکھیں common cause of infective endocarditis in colon cancer colon cancer ایک پیشنٹ اس کو colon cancer ہے اس پیشنٹ میں اگر کسی آرگینزم کی وجہ سے وہ فاظمپل مسپلیس ہو کر وہ آرگینزم بلڈ کے ذریعے ہرٹ کو آ جائے اور اس کو infective endocarditis ہو جائے streptococcus bovis اس کا نام کیا ہے streptococcus bovis streptococcus bovis bovis stand path bovis path bowel problem تو colon کو bowel intestine کو bowel بھی کہتے تو bowel کے اندر اگر cancer ہو colon cancer ہو اس کے بعد infective endocarditis کا common cause کیا ہے streptococcus bovis ہے ٹھیک ہے جی next most common cause of infective endocarditis after skin infection skin lesion اگر پہلے سے skin میں کوئی carbuncles یا fruncles یا کوئی بھی آپ کو کوئی skin lesion بتا ایک زیب میں پیشنٹ ہے اس کی skin پر multiple abscess تھی اور وہ لسرائٹ ہو چکی تھی اور skin کی infection سے کوئی infectious substance blood تک پہنچ ہے اور blood کے ذریعے اس نے کیا کہا ہے heart میں جا کر infective endocarditis کرا سکتا ہے clear ہے نیکس دیکھے infective endocarditis after dental procedure most common cause of infective endocarditis after any dental procedure کوئی dental procedure کے بعد اگر infected endocarditis ہو جائے دن procedure میں آپ لوگ کوئی tooth extraction کی بات کی ہے اس طرح question آتا ہے ہاں جی the leading cause will be streptocococcus viriden تو streptococcus viriden is most of the cases strept viriden it can cause infective endocarditis especially after the dental procedure next week most common cause of infective endocarditis especially in IV drug abuser آج یہ کیا ہے اگر for example drug abuser ہے اس میں infective endocarditis ہو جائے still your answer will be stick to the staphylocococcus aureus drug abuser میں ہم IV drug abuser most commonly wall effect is tricuspid wall but IV drug abuser infective endocarditis most common cause is staphylococcus aureus aureus staphylococcus aureus you can keep part one 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 cure so if you stick to this line یہ جتنے بھی ہمیں ان آپ کو مختلف conditions پڑھائیتے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ mcq's آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے نہیں اوکے اب لیکے اگر کسی بھی وجہ سے example ان سب میں سے کسی بھی وجہ سے اگر کسی کو infective انڈوکاڈائٹس ہو جائے what will be the clinical feature clinical features of infective انڈوکاڈائٹس clinical features وہ آپ لوگ کو مختلف feature بتائیں گے جس پہ بھی آپ لوگ infective انڈوکاڈائٹس patient کو diagnose کریں گے ٹھیک ہے clinical feature میں ایک نیمونک لے کے جو famous ہے from Jane from Jane j-a-n-e ok from کے اندر abstain for sudden onset fever ملک پیشنٹ کو infective انڈوکاڈائٹس کے اندر ہمیشہ کیا ہوگی fever ہوگی this fever will be high grade or it will be low grade high grade تب ہوگی if the cause of infective انڈوکاڈائٹس is of high virulence bacteria like in it may be a low grade fever if the cause is low virulence bacteria clear ہے جی what is our stand for anyone our stand for rose spots یہ کس کے لیے ہوتا ہے rose spots کے لیے rose spots کہاں پہ بنیں گے rose spots is nothing but these are the round white spots is present in the retina تو دیکھیں round round brown colored brown colored white spot brown colored spot in the retina in the retina surrounded by retinal hemorrhage bleeding اس کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن rose spots ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملے گا آئی کے اندر retina میں so we will see this in abthalmoscopic examination یہ ہمیں abthalmoscopic examination پہ ملے گی ویسے اگر آپ کو یہ کوئی پوچھے یہ infecto endocarditis میں یہ اتنے symptom کیوں انوال ہوتے ہیں these all symptoms directly are indirectly involved in infecto endocarditis due to immune complex deposition مطلب auto immune phenomena کی وجہ سے ہو سکتی ہے میں یہاں پہ تین چیزیں لکھتا ہو اور یہ سب کو پتا ہونا چاہیے میں نے last previous lecture میں بتایا تھا by tot spot کس میں ہوتے ہیں by tot spot is chiren vitamin air deficiency and it is the spot that is classically present on the conjunctiva میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ابھی جو ہم نے پڑھ دی rose spot it is a brown colored spot present in the retina especially in infective endocarditis اور آخر میں جناب rose spot rose spot that is especially affect the trunk area and that is seen in second week of typhoid fever یہ تین spots یاد رکھیں it will help you with exam پھل لے کے osler nodes ہوتی ہے osler node osler node کی features کیا ہے what are the characteristics feature of osler node number one these nodes are always painful یہ tender ہوتے ہیں ان nodes کو جب ہم touch کرتے ہیں the patient experience pain number two these nodes can affect pulp of the finger finger tip پہ بنتی ہے next day p color یا p size کا ہوتا ہے p اور یہ کس color کیا ہوتے ہے pink in color یہ بھی یاد رکھیں اگر infective endo cardiatus patient ہو اور اس کے اندر جناب examiner کہے there is painful p size pink in color node which affect the pulp of the finger tips they are telling about the osler node osler نوٹ کیے چار properties آپ لوگوں کو آنی چاہیے تو f r o m m کی باری ہے m stand for newly onset murmur کیونکہ infective endo cardiatus کے اندر valve are damage اور جب valve damage ہو جاتی ہے جو closing ہے opening اور closing of the valve وہ کیا ہو جاتی ہے abnormal closing of the valve کی جی سے lesion infective endo cardiatus person also develop جن lesion اس میلے کے a painless non tender painless امراض non tender lesion ان دی palm of hand and soul of foot تیک جی 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 آدھ رکھنے soul of foot یہ palm of the hand پہ یا soul of the foot پہ non tender painless lesion ہوتی ہے جی جی ان لوگوں میں جی ان این بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سپلینوں میں گی ان لوگوں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان سٹین فار نیل بد ہی مریجز نیل بد بڑھتا جائے گا کیونکہ بلڈ آگے جا نہیں پائے گا یہاں پہ لس بلڈ کی وجہ سے پریشر کم ہوگا اور یہاں پہ زیادہ بلڈ کی پریشر زیادہ ہوگا ایک وقت آسکتا ہے کہ وہ اس ویژیٹیشن سے کوئی پیس کیا کر سکتا ہے ڈیٹیش اور یہ پیس اگر ڈیٹیش ہو جائے اور وال سے لکھ کر یوٹا کے ذریعے جائے تو یہ کسی بھی پارٹ آف دو بڑڈ کو کیا کر سکتا ہے بلاک کر سکتا ہے ایس ایمبولیزم چانس ایمبولیزم 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 جب ہو جائے ایمبولیزم تو پھر یہ ایمبولیزم مین کہ جب ایمبولیزم ہو جائے پھر یہ جا کر جس ایریا میں بھی جائے اکارڈنگ تو دیٹ ایریا جس ایریا کی بلڈ سپلائی کم کرے گی پیشنٹ پہ اس حساب سے سمٹمز آئیں گے سو فرام جین فرام جین کے اندر یہ کلاسیکل فیچر ایمبولیزم اینڈوکارڈائیٹس تو یہ کوششن اس طرح آپ لوگ میں مان بناتا چلو پیشنٹ پریزنٹ پریزنٹ پیشنٹ 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 سپلنکٹر ہیمراجز فٹیگ انیمیا یہ سارے سمٹم دیں گے اور آہر میں یہ بتائیں گے which آرگیزم use most likely to be سسپیک سکین انفیکشن ہوا تھا اس کے بعد اس میں یہ سمٹم آگئے تو کون سا ارگیزم ہے سپائلوکوکس تو وہ آپ کو یہاں سے سمٹم دیں گے اور آپ سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے کوششن پوچھیں گے ادھر دیکھیں اگر فار اگزمپل اس میں اگر ویڈیٹیشن ویڈیٹیشن is a group of what ویڈیٹیشن is a group of بیکٹیریا and other chronic inflammatory cells کبھی کبھار اگر ویڈیٹیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں immune complexes ملتی ہے ہمیں immune complexes سے مراد یہ ہے antibodies وغیرہ اگر immune complexes یہاں ہرٹ پہ آجار ڈیپوزٹ ہو جائے سراؤنڈ بائی what this chronic inflammatory cell lymphocyte lymphocyte is surrounded by what fibroblast fibroblast is surrounded by ویڈیٹیشن ہے جس میں بیکٹیریا نہیں ہے جس میں immune complexes ہے آرٹو ایمون involvement ہے اس کو ہم کہتے ہے aseptic vegetation the vegetation which contains bacteria in the center اس کو septic vegetation کہتے ہے وہ سپس کرا سکتا ہے infection کی وجہ سے ہے لیکن ایسا vegetation جو آرٹو ایمون ڈیزیز کی وجہ سے ہو جائے تو اسپتک vegetation and the most common autoimmune disease which can cause septic vegetation leading to infective endocarditis in the heart that is SLE اسپتے لی سلی 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 لپس ایراتی میٹوسیس سلی ایراتی میٹوسیس سلی سلی آرٹو ایراتی میٹوسیس سلی 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 آرٹو ایراتی سلی reaction اور یہ different آرگن کو کیا کرتی ہے افیکٹ کر دیتی ہے اس کا مضلب یہ ہے اگر اسی سلی پیشن میں اسپتک vegetation ہو کر infective endocarditis کرائے تو اس infective endocarditis کا نام کیا ہے live man sick infective endocarditis یہ بھی مصی یاد رکھیں what is live man infective endocarditis it is if endocarditis ہوتا ہے ٹھیک اگر ہم دیکھیں اس میں l اور s اور endocarditis یہ کس پیشن میں ہوگا s le s le میں live l s s اور endocarditis تو اس میں live man sick infective endocarditis لیکن اس کی vegetation کی حال مار کیا ہے کس کے اندر immune complexes ملے جی اس میں بیکٹیریا نہیں ہوگی کلیر ہے اس بیکٹیریا کو جناب دیکھتے ہے کلچر کے ذریعے ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ٹھیک اوکے ایک اور کیس کی طرف جائیں گے لیکن جو کاز میں نے آپ لوگ کو بتایتے ڈیفرن کاز اس الان گھ ڈیفرن ہسٹری ان میں سے انشاء اللہ دو ایم سی کیو آپ لوگ کو ایک جائیں گے تو آپ لوگ ان ایک زیم تک بار بار ریپیٹ کرنی ہے اور اس کو فوکس کرنا ہے نیکس لکھے کیس لکھے 52 years old male previously emergency with a history of sudden onset dyspnea dyspnea tachypnea 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 and chest tightness there is crackle on auscultation auscultation diagnosed for diagnosed for cardiogenic pulmonary edema pulmonary edema what is the drug of choice patient kya hai patient previous known case hypertension کا ٹھیک ہے اس میں جناب پھر respiratory symptoms آگئے اگر for example known case ہو hypertension کا اور اس کے بعد اس کو respiratory distress ہو جائے اور it lead to pulmonary edema تو یہ left side heart failure کا case ہے اور left side heart failure میں back pressure کس پہ لگتی ہے lungs پہ اور lung میں جا کر excess fluid کی accumulation ہو جائے it will lead to pulmonary edema and it will impair the gaseous exchange so the patient will have respiratory distress what is the drug of choice in pulmonary edema answer is loop diuretics اس کے اندر ہم loop diuretics دیتے ہیں تاکہ ہم excess fluid کو باہر کیا کریں flush کر سکے تو loop diuretics کے اندر جو best drug ہم دیتے ہیں that is furosemite furosemite اس کا نام لیزکس ہے ٹھیک ہے تو furosemite دیتے ہیں جس سے ہم excess fluid کو lung سے کیا کرتے ہیں flush out کرتے ہیں diuretics پہ ہم اپنا ایک لکھ سے لیں گے there are how many types of diuretics few types of diuretics loop diuretics thazard diuretics potassium sparing diuretics asmotic diuretics اور carbonic inhydrase inhibitor we will discuss this in another lecture but the most potent diuretics which can excrete and flush out of the body excess water with efficiently that is a loop diuretics اس کو loop اس لے کہتے ہیں کہ جیز diuretics ایک تاندھی thick ascending loop اور یہ sodium potassium 2 chloride transport کو کیا کرتی ہے inhibit کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو furosemite یاد رکھیں یہ important MCQs ہیں تو دیکھیں اب یہاں پہ لے کے heart failure اس کے کچھ دو تین MCQs مزید ہے وہ آپ لوگ کوئی ساتھ میں explain کرتا جاؤ کہ heart failure کا مراد کیا ہے اور اس کے مزید MCQs ہم کیسے معلوم کریں گے تو دیکھیں ہے جیز دیتی ہے کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گے to fulfill the demand of the body اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ condition جس میں ہارٹ اتنا ویک ہو جائے کہ وہ اتنا سفیشنٹی بلڈ پنک نہ کر سکے جس پہ باڈی کے ڈیمانڈوں پوری ہو جائے تو سپلائی اور ڈیمانڈ میں کیا جاتی ہے پارک آ جاتی ہے پیسے جو ہیلڈی ہارٹ ہے اس سے ایک منٹ کے اندر جتنا بلڈ نکلتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے فائف لیٹر تو فائف لیٹر بلڈ نکلے گی تو ہماری باڈی کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی اگر ہارٹ میں کوئی سٹرکچل ڈیفیکٹ ہے یا کوئی پیتاروجی ہے جس کی وجہ سے وینٹریکل اتنا سٹرانگلی پمپ نہ کر سکے کہ وہ اتنا بلڈ نکالے جس پہ اس باڈی کی ڈیمانڈ کو ہم پوری کر سکے ایسے سیچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہارٹ فیلیر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہارٹ فیلیر اس کے جنب کئی اقسام ہیں یا تو ہارٹ کانٹریکٹ نہیں کر پاتا تو وہ ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتا اس کو کیا کہیں گے ہیسٹولک ہارٹ فیلیر یا کبھی کبھار کانٹریکشن ٹیک ہوتا ہے لیکن ہارٹ پراپرلی ریلیکس نہیں کرتا کیونکہ ہارٹ کی فیلنگ کے سٹیر میں ہوتی ہے دائسٹول میں دائسٹولک فیلیر کے لیکن یہاں پہ جو ہم نے دو ٹائپس پڑھنا ہے امپورنڈی لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر لیفٹ سائیڈ یہ لیکے لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر یہ آپ لوگ کو یہاں سے ایک ام سیکیوز ضرور انشاءاللہ آئے گا they are tested ابھی جو میں نے سیکنڈ موک ٹیس دیا ہے اس میں ایک ام سیکیوز اس کے بیس پہ بھی ہے وہ آپ لوگ انہیں ٹیک کر رہا ہے یہاں پہ لیکے رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر ٹیک ہے جی لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر اینڈ رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر اس کا مطلب یہ ہے اس سرکٹ کو سمجھنے کے لیے پس we should know this normal سرکٹ دیکھیں if this is a heart for example this is a heart heart is 4 چمبر یہ for example 4 چمبر ہارٹ ہے this is the right atrium this is the left atrium right ventricle end of left ventricle ٹیک ہے جی اب سن لیں یہاں پہ left atrium سے جو blood آتی ہے left ventricle کو that is because of a material wall پھر یہاں سے iota نکلتی ہے اس طرح iota iota کو blood جاتی ہے by the help of iotic wall یہاں پہ right atrium سے blood right ventricle میں جاتی ہے by the help of tricuspid wall اور right ventricle سے جو blood pulmonary artery سے جاتی ہے that is pulmonary wall ٹیک ہے جی اب دیکھیں یہ جو یہ کونسی artery ہے pulmonary artery pulmonary artery کدھر جاتی ہے یہ لنگ میں جاتی ہے اور جناب لنگ سے pulmonary vein کدھر جاتی ہے left atrium میں these are pulmonary vein pulmonary vein clear ہے اور یہ کیا ہے pulmonary arteries ہے these are pulmonary arteries okay اوپر سے head and neck جو deoxy blood وہ کون سا vein لے کیا رہیے superior vena کے اور نیچے سے deoxy blood right ventricle کو کون دے رہیے that is inferior vena کے ہوا ہے یہ inferior vena کے ہوا ہیں اور وہ adaptation کیا ہوگی کہ left ventricle اپنے سلکی سائز کو کیا کرے گی بڑھائے گی جتنا وہ hypertrophied ہوگی اتنا اس میں numbers up mitochondria کیا ہوں گے زیادہ تو power house وہ بڑھائے گی تاکہ energy generate کرے ادھر دیکھے اگر پھر بھی ہم اس hypertension کو deal نہ کرے ایک وقت آئے گا کہ left ventricle hypertrophy بڑھائے گا left ventricle میں تو آیا ایک وقت آئے گا کہ left atrium سے لے گا blood نہیں لے گا left atrium پھر کس سے نہیں لے گا pulmonary vein پھر retention of blood کس میں ہوگا pulmonary vein کے اندر retention of blood کو congestion کہتے ہیں اس ہم کیا کہتے ہیں congestion تو جب pulmonary vein میں blood retain ہوگی ایک وقت آئے گا کہ وہ back pressure کس پہ لگے گا lungs پہ اور lungs پہ back pressure کی وجہ سے یہاں پہ lungs کی پیزری سے excess fluid باہر نکلنے کے chances زیادہ ہوں گے and excess fluid accumulation in the lungs is called pulmonary edema لیکن یہ edema lungs اس کو ڈارک ہوا ہے یا کسی heart کی problem سے ہوا ہے heart کی problem سے اس لئے edema which is due to the heart is called of cardiogenic pulmonary edema لیکن یہاں جو main point ہے کہ کس side of the heart میں issue ہوگا تو pulmonary edema ہوگی right side میں کے left side میں left side میں کیونکہ pulmonary vein heart failure so chronic hypertension left ventricle hypertrophy left ventricle hypertrophy can cause left side heart failure اور پھر یہ back pressure کی کیا ہوگئی pulmonary edema left side heart failure کی ایک کس کیا ہے chronic hypertension کرا سکتے کہ نہیں اور chronic hypertension میں left ventricle کی hypertrophy ہوگی دوسرا کس کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے left side کیا ہو جائے fail ہو جائے aortic wall stenosis اگر یہ wall stenosis کرے تو can the blood ejected properly no پھر بھی back pressure جائے کی کہ نہیں یہاں پہلے کہ aortic wall stenosis اور اگر ایوٹ وال ٹی ہے تو پھر کس وال کی stenosis ہو سکتی ہے میٹر stenosis میٹر سکتی مرمر ہوتا ہے میٹر سکتی مرمر اس میں میٹ ڈیسٹول مرمر ہوتا ہے میٹ ڈیسٹول مرمر یہ دیکھ میٹر وال اور this tricuspid وال they are known as what av وال av valve اگر اس کی جناب کیا ہو جائے stenosis اس میں ڈیسٹول مرمر ہوتی ہے اور اگر اس کی regurgitation ہو جائے تو اس میں سیسٹول مرمر ہوتی ہے جس کو ہم holo سیسٹول مرمر لیکن یہ کون سے valve ہے آئیوٹیک اور پلمونری اس کو semiluner valve کہتے ہے سیس سیسٹول اور اس وار stenosis ان دونوں کی stenosis میں کون سی مرمر آتی ہے سیسٹول مرمر آتی ہے تو دیکھیں اگر mitral valve کی stenosis ہو جائے تو can the blood come from left atrium to left ventricle no to back pressure جائے گی کہ نہیں پھر بھی pulmonary redeem next is mitral stenosis دیکھیں چاہے aiotic ہو جاتی ہے وہ weak ہو جاتی ہے اور وہ اتنا weak ہوتی ہے کہ جو بھی blood pump کرے گی وہ body کے demand کو پوری نہیں کرے گی left side heart failure left side heart failure clinical feature number one pulmonary congestion pulmonary vein کے اندر retention of blood scar pulmonary congestion number two there will be dyspnea shortness of breath chest tightness chest tightness اور ان لوگوں میں جناب کیا ہوتی ہے during the night these people have episodic dyspnea اس کو PND کہتے PND stand par 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 nocturnal dyspnea اس کا ملک کیا ہے آج اگر فار اگر ان لوگوں کوئی ڈیمہ ہے دیکھ اس کا ٹھوڑا سا ٹریک بتاتا ہو یہ البولائی ہے البولائی are the cells of what lungs اگر اس میں excess fluid accumulate ہے یہ البولائی ہے یہ دوسری البولائی ہے اس کو ہم نے magnify کہ اس میں یہ fluid ہے تو گیشیس exchange کے لئے جگہ زیادہ ہو گئی کہ کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ fluid نے گیرہ ہے اب اگر یہ بندہ اس طرح بیٹا ہے اس کی البولائی اس طرح ہے تو gravity کی وجہ سے جو fluid ہے وہ البولائی کی lower part میں جائے گئی اب اگر یہ بندہ سوئے گا سپائن پوزیشن میں تو redistribution ہوگی کیونکہ البولائی اس طرح ہو جائے گی جب یہ سوئے گا تو البولائی اس طرح ہو جائے گی اور سپائن پوزیشن میں اس fluid کی redistribution کی وجہ سے یہ پوری البولائی کیا ہو جائے گی بند ہو جائے گی تو ان لوگ کی سانس رک جائے گی کہ نہیں یہ لوگ جل دی جناب پھر سونے سے اٹھ جاتے ہے اور یہ کیٹکی کی طرف باگتے ہے اور فریش ائر لینے کی کوشش کرتے ہے ٹھیک ہے نا اور جب یہ پھر سے اٹھتے ہے تو اس کی دوبارہ کیا ہو جاتی ہے ایریکٹ ہو جاتی ہے فلویڈ کیدھر آ جاتی ہے نیچ آ جاتی ہے تو پھر جب سوتے پھر سانس بند جاتے ہے تو یہ سانس اس کو تب بند ہوتی ہے جب الویولی کس طرح ہو جاتی ہے اور یہ تب جب سپائن پوزیشن میں سو جاتے ہے ایسے کنڈیشن کو کیا کہتے ہے پیروکس نوک چرنل ڈسنیا آن آف ڈیفکلٹی ان بریدنگ دیورنگ ڈی نائٹ تو ان لوگوں کو ہرٹ سیلیر پیشن میں جب ہم کارڈیالوجی وارٹ میں جاتے ان لوگ کی جو بیڈ ہے وہ کمپلیٹلی سپائن ہونا چاہیے کہ اپرائیٹ کو بیٹانا ہوتا ہے تاکہ یہ سپائن پوزیشن میں نہ چلا جائے ورنہ ان لوگوں میں کیا ہو سکتی ہے پی اینڈ ہو سکتی ہے اور نیکس دیکھے لنگ کے اندر ہرٹ فیلیر سیلیر سیلیر پیشن ہرٹ ہرٹ فیلیر یہ جناب کلینیکل فیچر ہے اوکے اب رائیٹ سیڈ آف نمبر ون ایکسیلن اس ایکسیلن لیفت ہرٹ فیلیر دیکھے اگر یہ لیفت سیڈ 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 ہرٹ فیلیر کس پی لنگ پی لنگ پانی سے بڑھ جائے تو کیل لنگ لنگ سیڈ بلڈ فرم پلومنری آرٹری نو پلومنری آرٹری کے اندر بڑھ جائے پلومنری آرٹری ہائپر تینشن اور جب پلومنری آرٹری میں پریشر بڑھ گا تو بیگ پریشر کس ونگ پہ لگ آئے گا رائیٹ ونگ ہائپر ٹرخ ہوگی پھر رائیٹ آرٹیم تو سیڈ کو بھی فیلیر ہوگی تو رائیٹ سیڈ 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 بیگ پریشر ایٹ سیڈ دیمیج اندی رائیٹ سیڈ 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 بھی نوڈ کر لیں اگزیم کے لیے ویری ویری پاپولر قویشن آسک اندی اگزیم کہ دوسرا کیا ہے کار پلومنیل اس کا مضلوب کیا ہے کہ اگر لنگز کے اندر کوئی ایشو ہو اور لنگز کی پرائیمری پرابلم کی وجہ سے وہ بیگ پریشر جا کر کس سائیڈ ہارٹ کو فیل کرے رائیٹ سائیڈ ہارٹ کو فیل کرے اس کو کار پرمیل کہتے ہیں اس کے ڈیفنیشن میں لے کے وین پیتالوجی ایڈ ڈیزیز پرائیمیری لائیز ان لنگز آر لنگ وسکولیچر ویسل میں بھی وسکولیچر and it affects right side heart it is called a scar pulmonial اس کی شرط یہ ہے کہ مسئلہ پرائیمری کہاں سے سٹارٹ ہوگا لنگ سے یا لنگ کی وسکولیچر سے for example TB کا پیشن ہے for example COPD کا پیشن ہے for example pulmonary artery hypertension کا پیشن ہے تو اگر دیکھیں اگر یہاں پہ لنگ میں کوئی ایشو ہو یا لنگ کی وسل میں ایشو ہو تو آیا لنگ کی problem یا pulmonary hypertension کی condition میں اس side of the ventricle کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو right side کی کیا ہو جائے گی hypertension اب ادھر دیکھیں اگر left side میں issue تھا لنگ کو fail کریں لنگ میں کس کو fail کرنا ہے right side لیکن اس کو car pulmonary نہیں کہتے car pulmonary وہ ہے جس پرائمری مسئلہ کہاں سے start ہو جائے لنگ سے یا لنگ کی وسل سے left side ٹیک ہوگا لیکن یا سے کوئی pneumonia TB malignancy یا pulmonary hypertension یہ اگر جا کر یہاں سے مسئلے جا کر back pressure سے right side کو fail کر it will lead to right side heart failure another cause tricuspid stenosis ہو سکتی ہے کہ نہیں tricuspid stenosis and what pulmonary stenosis اگر right side کی valve کی narrowing ہو جائے پھر بھی blood کا آگے جانا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے لیکن tricuspid اور pulmonary stenosis کی chances کی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکھے the clinical feature very very important clinical feature اگر previously known case heart failure patient ہے and now the patient develop triade تین چیز میں ضرور آپ لوگ کو یاد رکھ نی ہے triade کا ملل کیا ہے combination of three things ادھر دیکھ اگر right side fail ہو جائے تو back pressure جا کر superior بھی نہ کہا inferior تو superior بھی نہ کہا back pressure جا کر اوپر jvp کیا ہو جائے گا raise increase jvp jugular venus pressure اور اس co jvd بھی لوگ کہتے ہے jugular venus distinction which jugular van is used for measuring the pressure answer is internal jugular van دو ہے na external jugular internal جو internal ہے وہ vertically superior vena keva میں آتا ہے تو اس میں pressure distribution کیا ہوتا ہے exactly وہ ہوتا ہے جو pressure کس میں ہوتا ہے superior vena keva so the best way to measure pressure in the jugular van is internal jugular van تو jvd jugular venus distinction یا liver کو بڑھائے spleen equine سے spleen homigaly تو مال اپنے spleen equine آگے blood دے گی na hepatic quen آگے blood دے گی تو retention of blood in the spleen as well as in the liver can cause hepato spleen homigaly to hepato spleen homigaly اور جب یہ back pressure بڑھے گا back pressure بڑھے گا تو capillary سے fluid leaking کے چانس کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے so there will be what answer is ascites the people develop ascites what is ascites ascites is the edema of the abdomen and that is due to increasing in the back pressure so the person will lead to ascites and ascites is the edema of the abdominal cavity اب یہاں پہ امسے کیوز یاد رکھے کہ edema اور ان لوگوں میں یہ جو lig ہے lig اس میں بھی edema ہوگی اس کو pitting peddle edema کہتے ہیں peddle edema is the edema of the foot اور اس کو جب ہم press کریں گے تو اس پہ ہماری ہاتھ کی indentation مار کے وہ دکھ جائے گی اس کو کون sa edema کہتے ہیں pitting edema کہتے ہیں یہاں پہلے کہ which is responsible responsible for the edema in heart failure option a raised hydrostatic pressure number two decrease on cortic pressure ٹھیک اب یہ point سیاد رکھنے ہے یہ بھی question میں آتا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے اس طرح a b c d option سارے دیا ہوں یہ بہت important question ہے edema پہ ہم نے الگ lecture بھی لے لیکن ادھر دیکھیں for example ہمارے پاس دو طرح کی forces ہیں number one hydrostatic force یا hydrostatic pressure hydrostatic force جب بڑھ جائے hydrostatic force actually depend upon volume of the blood یہ زیادہ ہوگی اتنا hydrostatic force زیادہ ہوگا اور hydrostatic force favor edema یہ edema کو favor کرتا ہے favor the edema یہ چاہتا ہے کہ edema ہو جائے clear ہے it is the similar force which favor the edema لیکن اس کے ساتھ دوسری condition یاد رکھیں that is uncotic pressure uncotic pressure uncotic pressure is mainly dependent upon the albumin تو یہ albumin پہ depend کرتی albumin is a plasma protein یہ plasma protein ہے mainly synthesized by the liver اور uncotic pressure opposes edema یہ edema کو کیا کرتی ہے prevent کرتی ہے hydrostatic pressure volume of the blood پہ depend کرتا ہے جو uncotic pressure ہے یہ albumin content پہ depend اگر heart failure ہو جائے تو heart failure میں کیا ہوتا ہے back pressure بڑھ جاتا ہے چاہے left side heart failure کا ہو یا right side heart failure تو back pressure کی chan اگر for example ایسی condition آپ لوگ میں بتاؤ دو تین جس میں for example on cortic pressure کم کی وجہ سے edema ہو جائے number one malnutrition اگر for example باہر سے بعض بچوں کو ہم صحیح طریقے سے ڈائیٹ میں کیا چیز نہ دیں albumin نہ دیں تو protein energy malnutrition کی وجہ سے edema کے chances ہوتے ہے the best example is quashior کر اس کی example کیا ہے quashior کر quashior کر is protein energy malnutrition characterized by deficiency of albumin تو اس میں جو بچے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں edema ہوتے ہیں next اس کی جو cause ہے edema because of decrease on cortic pressure that is cirrhosis of liver cirrhosis of liver یا cld patient chronic liver disease کیونکہ albumin is primarily synthesized by the liver تو اگر liver badly damage ہے irreversible damage ہے تو وہ کس چیز کو نہیں synthesize کرے albumin and there will be decrease uncortic pressure ویسے cirrhosis of liver patient میں دونوں چیزوں کی وجہ سے ڈیم ہوتا ہے uncortic chrash جو glomerulai کی hole ہے penistra ہے اس پہ negative charge جسے اور albumin میں کیا ہے negative charge اگر glomerulai کی hole حراب ہو جائے اور albumin leak کرے تو اس نیفروٹیک syndrome نیفروٹیک syndrome کے اندر one of the feature is what answer is protein urea protein urea mean albumin in the urine albumin کا level blood میں کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا because of decrease oncotic pressure یا albumin کا آنا کم ہو جائے یا albumin کی production کم ہو یا albumin کی excretion زیادہ ہو ان سب condition کے اندر oncotic pressure کیا ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ میں نے ویس سے آپ لوگ کو 3 4 چیزیں بتائی ہے لیکن whatever the edema they ask in the exam especially in the heart failure the reason behind that will be raised heart static pressure اگر edema کے اندر protein content ہم دیکھیں جو edema کی fluid ہے جس میں protein content کم ہو اس کم transudative edema کہتے ہے اور اگر اس میں protein content زیادہ ہو تو exudative یہ بھی لیکے کہ whatever the edema in a heart failure patient it is transudative edema اس میں protein کی جو content ہے وہ کم ہوتی ہے so if they ask you which type of edema is seen in heart failure patient answer will be transudative edema clear ہے ok next a core mcq دیکھیں mcq all of the following are the components of this triad except TKG number one hypotension number two raised JVP number three muffled heart sound number four number four inasar ka inasar ka generalize edema ko ka tk it's just me ablog big triad ki baat kar rho big triad yad rake it is a combination of three things big triad me hypotension bho tk rage jvp bho tk or muffled heart sound bho tk it is anasar ka nain hota by the way it is anasar emergency case patient acutely and we treat inasar 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 long run long run which is very rare but big triad is a combination of three things تین چیزوں کے اندر آپ لوگ نے یاد رکھ na ہے that is hypotension rage jvp end of muffled heart sound جیسے big triad ہوتا کہاں پہ ہے big triad is classic seen in cardiac temponade patient یہ کس کے اندر ہوتا ہے cardiac temponade so hitting what is cardiac temponade یہ بھی surgery والوں کے لئے بہت important ہے اور speciality میں basic کے لحاظ سے بہت important ہے دیکھیں cardiac temponade کی جو definition ہے compression of heart chambers due to due to the fluid outside in the pericardial cavity pericardial cavity is called cardiac temponade کیا ہوتا ہے کہ cardiac temponade patients ہوتے ہیں دیکھیں for example this is a heart this is a four chambered heart oopper is right atrium left atrium right ventricle and left ventricle دیکھیں heart میں کیا ہوتا ہے pumping chambers of the heart کیا ہوتی ہے ventricles ہوتی چاہے left ventricle hoya right ventricle heart heart enclosed by a cavity that is known as pericardial cavity اس کے visceral layer ہوتی ہے اور یہ کو paratal layer ہوتی ہے pericardial cavity کی بات کر رہو this pericardial cavity اگر 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 pericardial cavity کے اندر excess کیا جائے حواث fluid آجائے excess fluid accumulation in the pericardial cavity is called pericardial effusion pericardial effusion تو اگر pericardial effusion ہو جائے اس heart کے کیا چیز بیلڈ ہو جائے پانی fluid ہو جائے تو پھر یہ fluid باہر سے heart کو کیا کرے گی compress کرے گی تو اگر heart compress ہو گا باہر سے اس کی جو لیومن ہے ventricle کیا ہو جائے 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 تو can جب heart کی ventricle کیا ہو جائے چھوٹی رہ جائے تو اس کی فیلنگ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اگر بلیڈ نکل 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 ہوگا ہائی پوٹینشن نمبر ون اور جب heart کی سکویزنگ ہوگی تو جو والو ہے اس کی کلوزنگ اور اوپننگ نارمل ہوگی ابنارمل ابنارمل the heart sound will be ابنارمل it is called muffled heart sound اور جو right atrium ہے وہ اتنا blood نہیں دے گا جتنا وہ نارمل کس کو جاتا right ventricle تو back pressure جائے گی اور back pressure سے jvp raise ہو جائے گی تو اگر پیرکارڈیل فلویٹ کی وجہ سے heart باہر سے کمپریس ہو کر اور اس کی diastole کو حراب کرے اور پیشنٹ دیولپ دیز تری تین دیویویٹ کس کس کارڈیو تیمپوناڈ اب قویسٹن یہاں پی کارڈیو تیمپوناڈ پیشنٹ کے اندر ایک قویسٹن یہ آئے کارڈیو تیمپوناڈ لیڈن تو لیڈن تو دیش آنسر ویل بی پلس پیراڈوکسس پیراڈوکسس ایم سی کیوں وہ بتائیں گے پلس الٹرنس پلس دیفیسٹ آنسر پلس پیراڈوکسس اگر ایک زیم میں آ جائے کہ کارڈیو تیمپوناڈ پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے آنسر پلس پیراڈوکسس پلس پیراڈوکسس کا منظب یہ ہے دیکھیں ہم یہاں پہ بات کرتے کنرمالی ہی تیشتολ dz�ت دیستول dz�ت تیشتو پلس کنرمالا کنرمالا تیشتو it is fall more than 10 millimeter of mercury it will be referred as دیکھیں نارملی فیزیالوجی کے مطابق کیا ہے جب بندہ انسپیریشن کرتا ہے سانس لیتا ہے انسپیریشن کے دوران نارملی جو سسٹولک بی پی ہے وہ ڈائسٹولک سے کتنا فعل کرتی ہے 10 millimeter of mercury لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر جو نارمل 10 millimeter فعل ہے سسٹولک بی پریشر کی دین در ڈائسٹولک آن انسپیریشن اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو ایسے کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے پلسس پراداکسس کہتے ہیں تو دیکھیں اب ادھر فوکس کریں کہ what is پلسس پراداکسس how it happen اکر ادھر دیکھیں یہ نارمل ہارٹ ہے نارمل ہارٹ کی بات کر رہے انسپیریشن کے دوران what will happen to the venus return وہ بڑھ جاتی ہے میں سانس لیتا ہوں تو negative intra thoracic pressure بڑھ جاتی ہے تو venus return بڑھ جاتی ہے during inspiration increased venus return تو right atrium feeling کیا ہوگی زیادہ ہوگی کیونکہ superior venus keva اور inferior venus keva دونوں vein ہیں تو inspiration میں negative intra thoracic pressure سے جو venus return ہے وہ کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو right atrium کی feeling کیا ہوگی وہ زیادہ ہوگی right atrium اتنا زیادہ blood کس کو دے گا right ventricle اب right ventricle میں blood زیادہ آئے گا کہ کم آئے گا زیادہ آئے گا اب یہاں پہ یاد رکھیں right atrium میں جو blood زیادہ آئے گا اس کا کچھ نہ کچھ pressure اس سپٹم پہ لگے گا کہ نہیں اس سپٹم کو ہم کیا کہتے ہیں interventricular symptom اس سپٹم کا ایک part membranus ہوتا ہے اور ایک muscular ہوتا ہے تو جو muscular اس کا جو part ہے وہ pressure زیادہ کیا جیسے کس کی طرف مر جائے گا left ventricle کی طرف کیونکہ یہاں پہ blood آئے زیادہ آئے ہے دیکھیں میں نے سانس لی زب بہت deep inspiration so negative intra تو ریسک pressure نے میرا venus return کیا کیا زیادہ کیا right atrium کو blood آئے زیادہ تو وہ زیادہ کس کو دے گا right ventricle so right ventricle اس زیادہ blood کی وجہ سے کچھ pressure کس پہ لگائے گا interventricular سپٹم پہ تو جو اس کا membranus part ہے وہ توڑا سا اس طرف pressure زیادہ کی وجہ سے کس کی طرف باہر نکلے گا left ventricle so left ventricle کی لیومن زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا وہ کم ہو جائے گا تو جب کم ہوگا تو اس کو blood بھی توڑا کم آئے گا تو اس کا فسٹولیک بیپی توڑا سے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو کتنا millimeter کم ہو جاتا ہے 10 millimeter یہ normal کی بات کر رہا ہوں اب ادھر آتے ہیں اگر ایک patient کو cardiac temponade ہے تو cardiac temponade میں اس بندے کے باہر fluid ہے کے نہیں آجیں باہر fluid ہے اور اس نے inspiration کی deep inspiration تو deep inspiration کی وجہ سے وینس لیٹن کیا ہو گیا زیادہ تو اب زیادہ ہو گیا تو blood تو اس کو زیادہ آئے گا لیکن زیادہ blood کے لیے اس کو زیادہ کیا کرنا چاہیے diastole dilate mean relax کرنا چاہیے لیکن اب یہ relax نہیں کرے گا کیونکہ اس کے باہر کیا ہے fluid ہے fluid accumulation can compress the ventricle cardiac temponade کی بات ہو رہی ہے تو اگر fluid باہر زیادہ ہے can it will dilate no جب یہ dilate نہیں کرے گا تو یہ زیادہ fluid ہے کدھر accumulate کرے گا اس نے پھر pressure symptom پہ اور جب یہ زیادہ لگائے گا تو symptom کو زیادہ lip ventricle کی طرف elevate کرے گا کہ نہیں اور جب یہ زیادہ ہو گا تو اس کی لیومن مزید کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو نارملی جو 10 mm نے کم ہونا تھا اب اس سے وہ کیا ہوگا زیادہ ایسے condition کو pulses production کہتے ہیں بات کرے رہے ہیں کہ نہیں تو نارملی inspiration پہ systolic BP fall 10 mm then of diastolic لیکن if there is fluid outside the right ventricle inspiration lead to increase venus return venus return کی وجہ سے right atrial filling کیا ہوگی زیادہ تو right atrium اتنا زیادہ blood کس کو دے گا right ventricle لیکن یہ تو diastole کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے باہر cavity میں کیا ہے fluid ہے تو زیادہ blood پہ pressure تو اس سائیڈ لگا نہیں سکتا fluid ہے تو اس کا maximum pressure کس پہ جائے گا interventricular symptom and that will create a curve in the symptom toward the left ventricle and can make the lumen of left ventricle very narrow تو پھر یہ جب layer narrow ہوگا تو اس کا ejection capacity کم ہوگی زیادہ کم تو سیسٹولک bp10 سے زیادہ کلپال کرے گی so this is pulses products is all about clear ہے okay next اس میں لے کے investigation of choice what is the investigation of choice for the cardiac temponat patient کہ cardiac temponat patient میں ہم کون سا investigation کریں گے investigation of choice is eco cardiograph eco cardiography ڈیک eco cardiography کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا ملیں گے آجی globular heart ملے گا کیا ملے گا globular heart globular heart اور ہمیں ventricle dilated ملیں گے کہ collapse ملیں گے کیونکہ cardiac temponat میں باہر fluid ہے اور وہ کس کو compress کر چکا ہے ventricle اس کی treatment کیا ہے medical ہے کہ surgical ہے جس surgical procedure کریں گے اور جو fluid ہے باہر وہ ہم کیا کریں گے نکالیں گے that is called pericardio synthesis ملضب taking excess fluid from pericardial cavity that is called pericardio synthesis جس طرح plural cavity سے fluid نکالتے plural effusion میں to rec synthesis تو pericardial cavity سے excess fluid کو نکالنا that is pericardio synthesis اور اگر patient جو آپ اس کو سانس دینے میں دشواری ہے oxygen supplement کریں گے oxygen supplement کریں گے player ہے oxygen دیں گے باہر سے تاکہ patient کو distress کم ہو جائے اور دوسری بات ہم pericardio synthesis کریں گے pericardio synthesis سے اگر ہم excess fluid کو باہر نکالیں گے تو ventricle پہ باہر سے جو pressure ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی اور ventricle بھی نارمل اوکے ٹھیک ہے جی next question یہ یاد رکھیں what is shock shock کا ملک کیا ہے hypoperfusion of blood to the tissue اگر کسی tissues کو blood supply کم ملتی ہے اس کیا کہتے ہے شاک cardeogen شاک ہو سکتی ہے اگر cardiac temponat ventricle کو زیادہ دیر تک پھلیپس رکھے تو cardiac output کیا ہو جائے گا تو یاد کسی رکھے رکھے سکتی ملتی کسی سکتی Point ملتی